اسلام علیکم ویئرز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب حیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی بہت ہی مزدار کیس بھی چکن پکورا کی ریسپی اور انسٹر ریسپی ہے یہ فٹا فٹ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی آپ نے کیسے پکورے بنانے ہیں چکن کے تو سب سے پہلے چکن کو اچھا سے واش کر لیں چکن کے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیز لینے ہیں ہڈی والی پیسیز آپ لیں تو وہ جلدی ٹنٹر ہو جاتے ہیں اندر تک یہاں پہ میں نے وینگز ڈالے پorsچن لیے ہیں سارے اس کے اس کو میں نے اچھ سے ڈرائی کر لیا تھا اب ایک چمچ میں نے اس میں سرجمہ ڈالا ہے اور ایک سی لیٹ چمچ میں نے ڈالا ہے ہی جی ہاں پہ چکن دکہ مسالہ کوئی بھی دکہ مسالہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور چکن کے حساب سے آپ نے اس کے اوپر اس کو میری نیشن کرنی ہے اور اس کو میری نیشن کر کے آپ کم از کم بھی ایک سے دو گھنٹیں کے لیے لگتیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو کم از کم بھی اس کو ایک گھنٹہ ضرور دیں اور اچھے سے آپ نے اس کو میرینیٹ کر کے سکے کے ساتھ یہ لیمن جوز کے ساتھ اور ساتھ آپ نے لگانا ہے جی اس پہ چکن تکا مسالہ اور بس یہ آسان سی میرینیشن آپ کی ہو جائے گی اس کے بعد بیسن آپ نے اس کا بیٹر کے سر سے بنانا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بیٹر کی کنسسٹنسی مست آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ کس رنگی ہونی چاہیے یہاں پہ میں نے ایک بیسن لیا ہے اس میں میں نے ڈالی ہے جی ایک چمچ کے قریب اس میں میں نے ڈالا ہے جی سنابل کا پکوڑا مسالہ اگر آپ کے پاس پکوڑا مسالہ نہیں ہے تو آپ پکوڑوں کے سارے اجزاء ملک نمک لال میریج کٹی بھی لال میریج کٹاوہ دھنیا اور کسوری میتی تھوڑی سی اس کے علاوہ تھوڑا سا ناردانہ اور تھوڑی سی اجوائیں گے ساری چیزیں اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا بیٹر بنا لینا ہے بیٹر آپ کا بہت زیادہ حرنی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا آپ نے اس کو ہیوی رکھنا ہے یہاں پہ میں آپ کے سامنے بناوں گی اور آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیٹر آپ کا کس طرح ہونا چاہیے بس آپ نے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور بیٹر کو بھی آپ نے کم از کم بھی دس سے پندرہ منٹ کا ریس دینا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں مسالے اٹھ گئے ہیں اس کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے بیسن میں اب یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کی مکسنگ کر لی ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ ہے جی فائنلی کنسسٹنسی بیٹر کی اس میں کوئی لمس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے اس طرح کا آپ کا بیٹر ہونا چاہیے اس کو میں ٹین ٹو پیفٹین مینٹس کا ریس دوں گی اور اس کے بعد پرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کے بعد آپ نے اچھے سے کوٹ کرنا ہے اس کو آپ نے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہوگی کنسسٹنسی آپ نے چکن کو اچھے سے اس میں ڈپ کرنا ہے سارے کی سارے ایڑیا پر پرشن walls کے اس کوٹنگ ہو جائے گی اور دیکھیں آپ کے سامنے میں گرہوی ہوں کتنی آسانی سے اس کی کوٹنگ ہو جائے گی اس طرح کا آپ کو ٹادیا رکھیں گے اور آپ نے اچھے سے اس کو کرنا ہے دی اپلائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اول میں کرنا ہے پرائی آپ نے اچھا سا کرنا ہے گرم اور اس کے بعد آپ نے لو گرمگ لڈ میڈیم تلیمپicho فرائی کرنا ہے کم از کم بھی آپ نے اس کو 5-10 منٹس ایچ سائٹ پہ دینے ہیں اور اس کی سائٹ چینگ کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے آپ اس کو کور کر دیں تو یہ اچھے سے زیادہ سے ٹنڈر ہو جائے گا چکن اندر سے تو آپ اس کو نہ کڑا ہی کو کور کر دیں جب یہ فرائنگ کا پروسس اس کا چل رہا ہو تو بس اس رسے سارے کے سارے میں نے پیسز کو اچھے سے بیٹر میں کوٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھے سی کوٹنگ ہوت بہت سے ہو جائے گی اور آپ کو کوئی انڈا وغیرہ کوئی ایکسٹر چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں بس آلماسٹ ہو چکے ہیں آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم فیس کو فرائی کرنا ہے آلماسٹ 15-20 منٹس میں یہ پیسز آپ کے تیار ہو جائیں گے تو یہ مزید دار سے چکن پکوڑا ہو جگا ہے ہمارا لیڈی اور یہ دیکھیں کتنا کرسپی اس کا کرسٹ بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا ہمارے گا آپ کو دیکھیں گے